اسلام علیکم پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریوں سے ہوں گے آج ہم جماعیت چہارم کے اردو کا سبق سبق نمبر دی تین عید الازحہ اچھا بچوں ہم عید الازحہ کس عید کو کہتے ہیں عید الازحہ بڑی عید جس میں ہم قربانی کرتے ہیں اس کو عید الازحہ کہتے ہیں اس کا ایک قصہ بھی ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی تھی تب وہ بھی ہم اس سبق میں پڑھیں گے وہ قصہ بھی آئے گا عید الازحہ بڑی عید یعنی کہ قربانی کی عید کو کہتے ہیں اب ہم اس کے اہم الفاظ پڑھیں گے مہندی تنومند توفیق مینڈہ عید الازحہ بچہ یہ آپنا اپنے کوپی پہ بھی الفاظ لکھیں گے ٹھیک ہے حسن اور آمنہ بہت خوش تھے ابا جان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام کے وقت حسن کو ساتھ لے کر بکرا خریدنے جائیں گے حسن دوپہر ہی سے تیار ہو کر ابا جان کا انتظار کر رہا تھا اسے جانوروں سے بہت بیار تھا اس کے دوست علی نے علی کے ابو بھی ایک روز پہلے ہی بکرا لائے تھے جسے بچوں نے مہندی اور غبارے لگا کر سجایا تھا جی بچوں ادھر جو ہے حسن اور آمنہ یعنی کہ دو بچوں کے نامے حسن اور آمنہ بہت خوش تھے کیونکہ ان کے ابو نے ان سے وعدہ کیا تھا عید الازحہ تھی تو ان کے ابو نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بکرا لینے کے لیے جائیں گے اور شام شام کے ٹائم بکرا لینے کے لیے جائیں گے کس کے ساتھ حسن کے ساتھ حسن دوپہر کو ہی تیار ہو گیا تھا اور ابا جان کا انتظار کرنے لگ گیا کیا بھی وہ آئیں گے تو پکرا لینے کے لیے ہم لگ جائیں گے اسے یعنی کہ حسن کو جانوروں سے بہت پیار تھا حسن یعنی کہ اس کے دوست حسن کے ابو بھی ایک روز پہلے ہی غبارے لائے کر آئے تھے تو بچوں نے کس چیز سے ان کو تیار کیا تھا مہندی یعنی کہ سجایا تھا مہندی اور غبارے لگا کر انہوں نے اپنے بکرے کو سجایا تھا شام ہوتے ہی حسن اپنے ابا جان کے ساتھ جانوروں کی منڈی پہنچ گیا مویشی منڈی میں بہت رونک تھی چاروں طرف قربانی کے لائے گئے جانور موجود تھے کہیں خوبصورت اور سہت مند بکرے خوبصورت اور سہت مند بکرے کہیں دنبے بندے ہوئے تھے تو کہیں تنومن بیل اور گائیں جگالی کرتی نظر آ رہی تھیں یعنی کہ شام ہوتے جیسے شام ہوئی حسن کی ابا جان آئے وہ حسن کو ساتھ لے کر کہاں گئے جانوروں کی منڈی مویشی منڈی میں ہر طرف ہی یعنی کہ چاروں طرف لوگ تھے اور چان بکری وہ سوری قربانی کے لئے لائے گئے جانور موجود تھے کہیں خوبصورت اور سہت مند یعنی کہ موٹے تازے بکرے موجود تھے تو کہیں دنبے بندے ہوئے تھے کہیں اچھے خاصے خوبصورت موٹے تازے بیل اور گائیں تھیں یعنی کہ یہ سب نظر آ رہے تھے حسن کو ایک گہرے بھورے رنگ کا بکرہ پسند آ گیا ابا جان نے قیمت ادا کی حسن بکرے کو گھر لے آیا آمنہ اور امی جان بھی بکرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی حسن اور آمنہ نے مل کر بکرے کو چارہ ڈالا اور تھوڑے دیر کے لئے بکرے کے پاس بیٹھے رہے ہیں اچھا حسن کو کون سے رنگ کا بکرہ پسند آیا بچو بھورے رنگ یعنی کہ نسوارے رنگ کا بکرہ پسند آیا ابا جان نے اس کے یعنی کہ حسن کے ابو نے اس کے پیسے دیئے اور حسن بکرے کو گھر لے آیا امی جان اور آمنہ بھی بکرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی حسن اور آمنہ نے اس کو مل کر کیا ڈالا چارہ ڈالا تھوڑی دیر کے لئے وہ کس کے پاس بیٹھے رہے بکرے کے پاس جو حسن اپنی پسند سے لائے تھا رات کو دستو خان پر حسن نے کہا آج میں آج سے میرے بکرے کا نام گلو ہے اور میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھوں گا حسن کی بات سن کر سب مسکرانے لگے اگلے دن ابا جان نے حسن اور آمنہ کو پاس بٹھایا اور کہنے لگا بچو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہاں اس نے ہمیں بکرہ خریدنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بکرہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے لائے ہیں اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے مطلب یعنی کہ اسی دن رات ہوئی تو وہ رات کو کھانا کھانے کے لئے بیٹھے دستو خان پر تو حسن نے کہا کہ آج کے بعد میرے بکرے کا نام گلو ہوگا آج کے بعد میرے بکرے کا نام کیا ہوگا گلو ہوگا اور میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا حسن کی بات سن کر کون مسکرانے لگے سب مسکرانے لگے یعنی کہ ابو امی آمنہ سب اگلے دن اببا جان نے حسن اور آمنہ اگلے دن پھر اببا جان نے حسن اور آمنہ کو اپنے پاس بلایا اور بٹھایا اور کہنے لگے کہ حسن اور آمنہ اللہ کا شکر ادا کرو بچوں کہ اسے ہمیں بکرہ خریدنے کی توفیق دی یعنی کہ اتنے ہمیں پیسے دیئے کہ ہماری اتنے برکت دی کہ ہمیں بکرہ خرید سکیں اور اللہ کی رامے اسے قربان کرنے کیلئے لائے ہیں کیونکہ بکرہ اتھی اس لئے ہم اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے بچوں آج ہم یہاں تک کریں گے اس کے بعد آگے جو ہمارے ریڈنگ ہوگی وہ ہمیں کرل کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ